موسیقی 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 کھاؤ کتنا بڑا دل ہوتا ہے میں کہتی ہوں واقعی یہ دونوں بھائیل جو سیو ہیں ملکیس فوڈ کے بیک ہاؤس کے میں ہاتھ ساف کرتی ہوں ان کو یہی کہہ رہی تھی سلمان کو کہ آپ مطلب کتنا مطلب کوئی حد ہی نہیں تھی اتنے کیکس بن رہتے ہیں اور ختم ہو رہتے ہیں بن رہتے ہیں اور ختم ہو رہتے ہیں ایکسلنٹ آج ہمارے ساتھ شہد ہیں اور وہ بنا رہے ہیں اورنج ڈریزل کیک ضرور ٹرائے کر لیجئے آج کل میں کر لیجئے بکوز کینو کا سیزن ہے اور یہ کیک مصمبی سے اتنا اچھا نہیں بنے گا جتنا کینو سے بنے گا اور ہم بنا رہے ہیں ایک میٹھا بٹر سکارج براؤنی پارفے وہاں اسے نے ان کے سٹال پہ چھوٹے چھوٹے شارٹ گلاسز میں ڈیزرڈز بھی تھے سارے قسم کے تو وہ میں نے ان سے ریکویسٹ کیے ہر ہفتے ایک ایک نیو ڈیزرڈ سے کھائیں بکوز ڈمزان شریف آ رہا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ویلکم کرتے ہیں شاہد کو اسلام علیکم شاہد اللہ کا شکر آپ کو ہمارا مسالہ پر ہمڈی پیسٹیویل کیسا لگا بہت اچھا ماشاءاللہ سے بہت ہی رشتہ آپ بھی گئی تھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا ملکی سوڈ کا سٹال تھا جہاں پہ ہم ساری چیزیں جو ہے فری دے رہے تھے سکھا بھی رہے تھے اور کھلا بھی رہے تھے واقعی میں حیران ہوں آپ کے ایسیوں کے دل پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بہت اچھا رہا ہے یہ آپ کا ایک پرسٹ ایکسپیرینس تھا کراچی میں میرا فرسٹ تھا اس نے پہلے لاہور میں تھا اچھا لاہور میں آپ دیکھ چکے تھے تو آج آپ شروعات کریں گے یہ بھی آپ نے خود بنایا ہے یہ بلکل یہ میں نے خود بنایا ہے یہ دیکھیں عائی زبردست اس کو آپ نے کیسا سکھایا ہے آون میں سکھا بتا دیجے گا جی جی میں بتا دوں گا اچھا چلے اب ہم کرتے ہیں سب میں پہلے اورنج ڈریزل کےک ٹھیک ہے جی سب سے پہلے اس میں جائے گا بٹر سو گرام جی کسٹر شوگر درسو گرام سو آنسز فور آنس اور کسٹر شوگر 150 گرام سکھا بنیلا ٹھیک ہے چیز کسٹر شوگرام بیٹ کر لیتا ہوں موسیقی 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 پریز کرنے کے بعد بٹر پی پر لگایا ہے بٹر پی پر کو گلیز موسیقی 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 اس میں پانی بہت ہوتا ہے وہ ریزلٹ کبھی بھی نہیں آئے گا اس کا گھی بنا لیا کرتا ہے ٹھیک ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل اس میں پانی کی اکتاب بہت زیادہ ہوتی آپا وہ بیکنگ کے لیے صحیح نہیں ہے اس کا گھی بنا لیا کریں اس کا گھی بن سکتا ہے اس کو آپ پراتھے پہ لگا کے کھا سکتے ہیں بالکل موسیقی 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 اورنگ وزل کے اورنگ وزل کے مکھن اور کھینی اور بینیل آسل ٹھینی ہوگی اور اس میں جائے گا ایک ایک انڈا اس میں اب انڈا جائے گا ایک ایک انڈا جائے گا ایک انڈا جائے گا اچھی طرح سے بیٹ ہوگا پھر دوسرا انڈا جائے گا اچھی طرح سے بیٹ ہوگا ایک انڈا جائے گا اچھی طرح سے بیٹ ہوگا کہ اس کا والیم جائے اور دبل ہو جائے انڈے ڈالنے سے پہلے اچھا سائیڈیں آپ نے بار بار جو مو کرنی ہے کیونکہ سائیڈوں پہ جو بٹر لگا رہ جاتا ہے وہ اچھی طرح سے فلاپی نیو پاتا اب اس میں نمک رال دیتا ہوں سالٹ پینچ آرنگ جوز سکسٹی ایمل کیونکہ جوز یہ فریش لے آج کال کیونکہ ماشا اللہ بہت زیادہ سکتا ہے اور ان جوز چلا گیا ہے بیٹ ہو گیا جی مجھے ایک بات کا جواب دیدیے جو سب کو بھی ہوگا یہ دیکھیں آپ پیالا اس وقت پیالا ہمارا جو بیٹر کا ہے وہ ہلکا ہلکا کرڑل ہو گیا ممنونے سے کیاں فرک پڑتا ہے اور کورڈل نہیں سے کیا فرک پڑتا ہے اور کورڈل کیوں ہوتا ہے یہ بتاتے گیا آپ آپ بٹر جو ہے جب بھی اس میں آپ کوئی لیکوڑ جیسے کہ پانی یا کچھ اور لوگوڑ گا دالتے ہیں آہ یہ جو بٹر جو آرکتا ہے تو بٹر جو ہے جاس Euh جوًا بییک لیکوڑ فارم میں ہوں شامل کرتے ہیں تو بٹر جو ہے وہ اچھے بٹر کی نشانی یہ ہے کہ وہ کورڈل ہوتا ہے اچھا اوبر بیٹن کی تو وجہ نہیں ہوتی؟ نی 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 کردل ہونا اچھی بات ہے پب کی بات؟ جی جی اچھا اگر یہ لیکوڈ ہوتا ہے تو سمجھ لے کہ آپ کے بٹر میں واٹر کونٹنٹ زیادہ ہے اوکے اچھا بٹر اچھا تو یہ کردل ہوگا ایک مجھے ایک مجھے اسلام علیکم والیکم ہلو اسلام علیکم والیکم السلام بیٹا کل تیسی ہے سری اپا الحمدللہ بیٹن کے بیٹن اچھا بیٹن کی دی سکریہ بہت شکریہ جی 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 تو ہاتھ میں نے سبح پہ فرمایش کی کی آج دوارہ بنا واہ بہت مزیگے بھلی الحمدی اور پیشی کہہ کے گئے کہ آپ کو ضرور ٹائٹھنا کال مل جائے تو ان کو تھانکس کہنا کہ انہوں نے تمہیں دھانکہ کھانا بنانا سکھا دی چلے تینکیو سو مچ آپ بھی میری طرف سے شکریہ بول دیجے گا ٹھیک ہے جیتے رب تینکیو میری جان چلے آپ آپ یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ سمجھ آگیا کہ اڈل ہو جائے تو گھبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب سپیچلا سے آپ اس میں فول کریں گے میدہ میدہ دو سو پچیز گرام جی بیٹھ پل جس میں بیکنگ پاودر ہے ون ٹی سپون ٹھیک ہے اور ان زیست یعنی کینو کا چھلکہ گریٹیڈ واو ایک ٹی بل سپون ون ٹی بل سپون لیول یا ون ٹی سپون تیت ایک ٹی بل سپون ڈال لے یا دو ٹی سپون ڈال لے اچھا ٹھیک ہے اس سے بڑا زبردست اس کا فلیور آتا ہے ٹی ہیٹ کر لیا ہے اوہن ایک سو ستر ڈکریز بے اور یہ کیک بیک ہوگا تھرٹی سے تھرٹی پائی مینٹس کے لئے بہت ہی زبردست اور جٹ پٹ بننے والی یہ رسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ اورنج کا سیزن ہے تو مارکٹ میں بہت ہی اچھے اچھے جو ہے نا بہت آج کل مل رہا ہے اورنج اور مزے کی بات ہے سب لوگ جو ہے نا کینو کھاتے بھی ہیں سب کھاتے ہیں سب کھاتے ہیں چھوٹے بڑے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ٹھیک ہے جن کے پاس اوان نہیں ہیں اور مسئلہ ہے اوان کے ساتھ تو پھرا فتیلی میں بنائیں کیک کو بہت ضرور ٹرائے کریں ٹھیک ہے پین اس کے لئے جو میں نے آپا نے بتایا آپ کو گریس کر لیا تھا پہلے سے پین کا سائز ہے چار بائے آٹھ ایٹ پائے فور پین کا سائز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پین کا سازگ ہے ٹھیک ہے گی چلنے نہ چھوٹے پہلے سے پی اٹھا ہے بے کھل چھیک ہے چھیکے جی سمجھ آ گیا میں جلدی سے ریکاب کر دیتی ہوں بٹر سو گرام لیا تھا چار آنڈ اس میں کیسٹر شگر باریک والی ون ففٹی گرام سکس آنڈ دال کے تھوڑا سا وینل ایسنس ہاف تیسپون ڈال کے تینوں کا اچھی طرح بیٹ کرنا ہے جب تک کہ بٹر اور چینی کریمی ہو جائے پھر اس میں ایک انڈا ڈالا بیٹ کیا پھر دوسرا انڈا ڈالا بیٹ کیا اتنی اچھی طرح کہ دونوں انکوپریٹ ہو گئے پھر اس کے بعد انہوں نے اورنج جوس ڈالا سکسٹی ایمل اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کیا پھر پنچ آف سالٹ اور ان زیست ڈالا ہے ٹو ٹی سپون یا ون ٹی بل سپون اور لاسٹ میں میدا دو سو پچیس گرام بیکنگ پاودر ڈال کے سپیچلا سے پولد کیا ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے بریک آ چکی ہے ہم بریک سے واپس آئیں گے پھر آپ اس کی وہ بنائیں گے اس کی ٹوپنگ اس کی ٹوپنگ بنے گی اور انڈ بریزل کی کی ٹوپنگ بنے گی اور اس کے بعد ہم دوسرا ڈیزرٹ سٹارٹ کریں گے دیکھتے رہیے مسالمانٹنگز کیک ہم نے بیک ہونا کے لئے رکھ دیا ہوا ہے جب تک ہمارا کیک بیک ہو رہا ہے ہم اس کی ٹوپنگ جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں ٹوپنگ وہ آپ اپنی مردی سے کر سکتے ہیں میں جو مجھے اچھی لگ رہی ہے میں وہ کر رہا ہوں اس کے لئے میں نے آئیسنگ شوگر لے لیا ایک کپ آرینج یو سو جو ہے اس میں ڈالوں گا جتنی ضرورت ہے اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں جوس بہت زیادہ نہیں ڈالنا تاکہ یہ لیکوڈ نہ ہو بہت زیادہ تھوڑا بیٹر جو ہے آئیسنگ شوگر جس طرح روائل آئسنگ ہوتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہونا چاہیے آرینج جسٹ جو ہے میں اس میں ڈال دیتا ہوں ایک ٹی سپون جیسا کہ میں نے بتایا کہ آرینج یو جو ہے وہ آپ نے اتنا ڈالنا جتنی ضرورت ہے ہماری ریڈی ہو گئی ہے اپنی شوڑی اس کو لگا لیتے ہیں کیکیں اوپر ایک کیک میں نے پہلے سے بیک کیا ہوگا ہے آپ نے ایسنگ کی ریسی بھی بتائی؟ جی جی بلکل بتا دیا ہے ٹھیک ہے اچھا ہمیں گرم کےک پہ ایسنگ نہیں ڈال دی ہے نہیں آپ پہتھنڈا کرنے کے پاس گرم پہ ڈالیں تو یہ نیچے بے جائے گی سارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور ان زیسٹ کتنے ببصورت لگ رہے ہیں اورنج میں نے درائی کی ہوئے ہیں پہلے سے اور شوگر سے توڑی کوٹنگ بھی کیوئے ان کو یہ میں اس کے اوپر لگا دیتا ہوں شوگر سے کوٹت کر سکتی آپ نے جیزا مجھے بطائیا数 ہے سکھانے کے بعد سکھانے کے بعد سکھانے کے بعد پہلے کے کشتر شوگر کر لیں اچھا میں آپ کو بتا رہی ہوں دیکھیں اورنج کینو کی سلائس پی رہے ہیں ٹھیک ہے گول کارٹنے کے بعد ابیں پیالے میں ایک سuled پرچ بان میں مے احتСТ opacity پانی لے لے در�ת mete尚 cab اور شینی لے آردھا kب اور پانی دیرہ ہیں پیکتہ پسجتھ وقت tegenک پھر آپ دس منٹ تک پکائیں گے پھر آپ اس کو نکالیں گے اور ایک اونٹرے میں سلپات بچھا لیجے سلپات کے اوپر اور ان سلائس کو ڈال کے ایک گھنٹے کے لیے ایک سو تیس ڈگری پہ ایک سو تیس ڈگری پہ آپ کو اس کو بیک کرنا ہے اگر تیز اون میں بیک کریں گے تو یہ سلائسز براون ہو جائے گی ہلکے پہ بیک کریں گے اس سے بھی سو پہ کریں تو اور اچھا ہے ٹائم لگے گا لیکن بیک جائیں گے ٹھیک ہے پھر آپ کی اس کو آپ پرزر بھی کر سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں ان کو نہیں آبا ان کو اچھی طرح سے ریپ کر کے ٹائٹ آپ اس کو لانگ ٹائم کے لیے رکھ سکتے ہیں کہاں رکھیں باہر رکھتے ہیں ٹائم لیکن اچھی طرح سے ایت ٹائٹ ہونے چاہیے ایت ٹائٹ باکس میں ہوں یا اچھی طرح سے ریپ ہوں اوکی تو اس سے آپ کیک کی کی دیکریشن کر سکتے ہیں کوئی ڈیزرٹ میں اس کو رکھ سکتے ہیں یا ایسے بھی کھا سکتے ہیں ٹچے ہاں یہ بہت بہت باہت بھی بیلکک میں بہت ملک ہے ایسے بھی بھی کھا ایسے ہی ہے ہاں اورنج کےک ہمارا جو ہے وہ وہ رید ہگا گیا ایکسلنٹ ٹھیک ہے اب آپ کے دوسری ریسپی کی طرف بٹر سکرچ براؤنی پارٹ چلیں کیا چاہیے آپ کو کریم چاہیے سب سے پہلے مجھے ٹھیک ہے وپی وپ کی کریم میں اس کو تھوڑا سا شیک کر کے بیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے براؤن مجھے براؤن starting زبان ہوко آن پر اعتقل براؤن ایسان میورذه ربhões ایک باہل لے رہتا ہوں ہاں لے لے بریک لے لے جی جی بریک لے لے بریک آرہی آگئی ہے جی ہم جا رہے ہیں بریک پر بریک سے واپس آئیں گے اس کا باقی اور سامانیہ رکھا ہوگا پھر فٹا فٹ بنے گا اس میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا ٹھیک ہے سٹے وید اس اچھا کریم ڈال کے اس کو کوک کرنا ہے ہاں کریم ڈال کے کوک کریں اور جب کوک ہو جائے تو پھر چولے سے ہٹا لیں اور کسی باول میں ڈال کے اتنا گاڑا ہو جائے اتنا گاڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اتنا گاڑا ہوتا ہے یہ تھوڑا بعد میں ہوتا ہے ٹھنڈ ہونے کے بعد ٹھیک ہے چلے جی میں آپ پر بتاتی ہوں میں نے کیا پوچھ رہی کی جی اچھا چلے یہ سٹارٹ کرتے ہیں بلکل سب سے پہلے میں میں کریم چیز لے لیتا ہوں ایک باول میں ٹپ والی کریم چیز کوئی بھی کسی بھی اچھی کمپنی کی آپ لے لیں ایک سپیچلا لے گئتا ہوں ٹپ والی کریم چیز ٹپ والی ٹھیک ہے بٹر سکارٹ ساوس جو ہے میں نے پہلے سے گیری کی ہوئی ہے یہ میں پوچھ رہی تھی میں آپ کو لکھا دیتی ہوں بٹر سکارٹ ساوس سیونٹی گرام سیونٹی گرام ڈالیے بٹر ساوس ٹھیک ہے کم از کم تین ٹیبل سپون بھر کے لیے تھے بھر کے بھر کے اور اس کو اس میں انہوں نے کریم چیز کے ساتھ مکس کر دیا بہت مزے دار اور جٹ پٹ بڑھنے والی ریسپی ہے ہم تر لگ رہی ہے چلیں گے یہ مکس ہو گیا یہ مکس ہو گیا یہ مکس ہو گیا یہ مکس ہو گیا جس کو میں نے تورا تھا بیٹ کر لیا تھا بہت زیادہ ہارڈ وپنی کرنا اس کو کیونکہ ہم نے ڈیزرٹ میں دالنی ہے کیک کے لیے یوزنے ہی کرنی یہ دیکھیں ہمتگی مجھے آپ نے اپنے پرسوں چکھنے دی تھی اوریو والے کے ساتھ لیکن میں نے یہ نہیں چکھی تھی مجھے آپ نے یہ نہیں چکھی تھی ہوت مزے کی لگ رہی تھی جی بالکل یہ چیزیں ہٹھا رہتا ہوں یہاں سے یہ اور کیا تھا بٹرز تینوں چیز ہو گئی ہاں کریم چیز ہو گئی اب بٹر سکوچ ڈال دیا آپ نے اب آپ کو چاہیے کوکیز چاہیے اس کے لئے گلاس چاہیے اس کے اسیمبلنگ کے لئے اس کے لئے اس کے لئے بٹر سکوچ آئی اس کے لئے بٹر سکوچ ساس اس کو نکال رہا ہوں آپ چاہیں تو اس کو چمچ کے ساتھ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے تھوڑی سکتے سیدرہ گلاس چیو ہے وہ خوبصورت سے لگے گی ہیں اس سے درہ گلاس چیو ہے وہ خوبصورت سے لگے گی ہیں ایک چمچ لے لیتا ہوں نیچے اکتا ہے جو ہے وہ کریم کی لگاتے ہیں نیچے اکتا ہے جو ہے وہ کریم کی لگاتے ہیں نیچے اکتا ہے اس کے اوپر براونی یہ بھی آپ نے خود بنائی ہے براونی جو ہے میں نے خود بنائی ہے اور اس کو میں نے پہلے سے بیک کیا ہوا ہے براونی کون سا فریور ہے براونی کا پلین براونی آپ ٹوڑا سا کرنچ کرنچ کا تو پتہ ہی ہے سب لوگ بن جاتا ہے کرنچ کرنچ اس میں لکھا ہے غلطی سے بٹر سکوچ کرنچ لیکن یہ ہے کرنچ 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 چوکلیٹ ہے چوکلیٹ ہے لائی آم مارس چوکلیٹ میں نے لیے آپ کو یہ بھی لے سکتے ہیں چیس کے لیے چیس کے لیے چیس کے بیش کرنیا ک promotional کلیٹ سے تک فکر چیز اور پریم چیز اور پریم جو میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کی میں پائپنگ کر دیتا ہوں چیز اور چیز اور چیز کا ملک کر دیتا ہے یہ چکلیت ہے یا بسکیت ہے یہ چکلیت ہے چیز ہیں چکلیت ہے ملتا ہے توپ در کریم چھوکلیٹ چپ کوکیز اور مرز چوکلیٹ مارس چوکلیٹ یہ ہے جی ریدی ہو چکا ہے؟ جی ریدی ہو گیا ہم لے رہے ہیں در ایک چھوٹا سا بریک واپس آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ملتا ہے بٹٹسکوچ براؤنی پارفے حجسا چوکلیٹ براؤنی چار سے پانچ عدت works cream 250 g cream cheese 150 g butter scotch Peacock guns gonna fix wentλε just whipped cream cutting گرام ٹاپنگ کے لیے بٹر سکارچ ساوس ٹاپنگ کے لیے چاکلیٹ اور کوکیز ٹاپنگ کے لیے ترکیب بول میں کریم چیز کو پھینٹ کر کریمی کریں اور اس میں بٹر سکارچ ساوس مکس کریں پھر اس میں وپٹ کریم مکس کر لیں سرونگ گلاسز میں کریم چیز کی لیرنگ کر کے کٹی چاکلیٹ براؤنی کی لیرنگ دیں اس میں بٹر سکارچ کرنچ ڈالیں پھر اس پر بٹر سکارچ ساوس شامل کر کے سجائیں اور یہ مکھن 100 گرام پسی چینی 150 گرام انڈے 2 عدد ونیلہ ایسنس 5 قطرے اورنج جوز 60 میلی لٹر میدہ 225 گرام بیکنگ پاورڈر 1 چاہ کا چمچہ نمک 1 چھٹکی اورنج زیسٹ 1 چاہ کا چمچہ ترکیب بول میں مکھن پسی چینی اور ونیلہ ایسنس ساتھ اتنی دیر پھینٹ لیں کہ مکسٹر کریمی ہو جائے پھر اس میں ایک ایک کر کے انڈے شامل کریں اور پھینٹیں اب اورنج جوز میدہ بیکنگ پاورڈر اورنج زیسٹ اور نمک اچھی طرح فولڈ کر لیں پھر اس بیٹر کو گریس پین میں شامل کر کے گرم آون میں 170 ڈگری سینٹی گریٹ پر 30 منٹ بیک کریں جی جناب ویلکم بیک اچھا جی جلدی سے لکھی ہے آپ لوگ ساس جو بٹر سکوت ساس پنایتی شاہد بھائی نہیں لیا تھا 150 گرام شگر اور اس کو چولے پہ رکھے چھ اونس چینی کو باریک چینی کو کیراملائز کیا جب وہ کیراملائز ہونے لگ گئی اس میں پچاس گرام یعنی دو آونس مکھن ڈالا اس کو میلٹ کیا اور سات میں دو سو گرام کریم ڈال دی ٹیٹرہ پیک کی دو سو گرام کریم ڈال کے اس کو پکایا کتنی دیر جب تک وہ کریم جو ہے وہ اچھی طرح اس میں مکس نہ ہو جائے کوک نہ ہو جائے اچھی طرح مکس ہو جائے کوک ہو جائے اس میں بابلز آنے لگے تو آپ نے اس کو اتار کے تھنڈا کرنا ہے بس روم ٹیمپریچر پہ پڑے پڑے گاڑی ہو جاتی ہے جیسی انہوں نے یوز کی ہے بس یہی ہے ٹھیک ہے سمجھ آگے آپ لوگوں کو تو یہ کیا تھا اور براونی آپ کو اسی بھی ریسپی سے بنا لیجے گا جو بھی آپ کے پاس plain سمپل ریسپی ہے براونی کی دو انڈے تین انڈے کی براونی لے لے جو بچ جائے گی بہت بنیں گے اس میں ہم نے تو تین بنائیں بہت بنیں گے ٹھیک ہے اس میں لگ باگ بنیں گے سکس ٹو ایٹ سکس ٹو ایٹ گلاسز بنیں گے ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا نائیں سمپل ایزی شو اچھا لگا ہوگا دونوں چیزیں ٹرائی کیجئے انشاءاللہ ہوتاللہ میری آپ سے کل ملاقات ہوگی اور شاہد بھائی کی ہو سکتا ہے آپ سے نیکس ٹویک ملاقات ہو یا وہ لاہور چلے جائیں گے تو پھر شیف وقار آئیں گے ٹھیک ہے پھر واپس آئیں گے نا جے جے واپس آؤں گا انشاءاللہ ضرور آئیں گے ٹھیک ہے تو اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے اچھی چیزیں بنائیے آج پہلی رجب ہے اور یہ تین مہینے بہت بہت ہی زیادہ برکتوں والے ہیں تو آپ کو رجب شابان رمضان میں بہت زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی اس وقت کے ہم موجود ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کو رمضان تک پہنچا دیں اور رمضان گزارنا نصیب فرمائیں صحت اور تنلستی اور آفیت کے ساتھ آپ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے تینکیو شاہد آپ نے جو کچھ سکھایا بہت اچھا سکھایا بہت مزایا آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ جلدی واپس آئیے انشاءاللہ ٹھیک ہے وکے جی thank you we'll see you tomorrow انشاءاللہ اللہ حافظ شکریہ موسیقی موسیقی